السلام علیکم جماعت ناہم مدالیہ پاکستان تریخ پاکستان بنیادی جمہوریتوں کا نظام 1969 سب سے پہلے آجے کہ بنیادی جمہوریتیں ہیں کیا 1959 یعنی 1969 میں صدر ایوب خانے بنیادی جمہوریتوں کا نیا نظام عطا رکھایا یہ بلیز انڈرلائن کرائیں یہ کرنے امسی کیوز کے صورت میں کہیں کہ ہم یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں یہ چیزیں جو پوچھی جاتی ہیں امسی کیوز کے صورت میں وہ اکثر آپ کو انڈرلائن ساتھ ساتھ کرنا بھی جاتی ہیں 1969 میں صدر ایوب خانے بنیادی جمہوریتوں کا ایک نیا نظام عطا رکھایا جس کے تحت عوام کو بنیادی جمہوریت کے ممبران کا انتہا کرنا تھا بنیادی جمہوریتوں کے ممبران کی کل تعداد اسی ہزار تھی بنیادی جمہوریتوں کے کل ممبران کی تعداد اسی ہزار تھی 1962 کے آن کے تحت ان ممبران کو صدر، صوبائی اور مرکزی اسمبریوں کے ارابین کے انتہاپ کے لیے انتہاپی ادارے کی حصیت بھی حاصل تھی یہ نظام بنیادی طور پر درزہر پانچ مراحل پر مشتمل تھا نمبر ایک یونین کانسل اور جونین کمیٹی نمبر دو تحصیل کانسل اور تھانہ کانسل نمبر تین ڈسٹرکٹ کانسل نمبر چار ڈویجنل کانسل نمبر پانچ صوبائی مشاورتی کانسل سب سے پہلے آجائیں کہ یونین کانسل اور جونین کمیٹی یونین کانسل بنیادی جمہوریتوں کا اقتدائی ادارہ ہے انڈروائن کر لیجئے یونین کانسل بنیادی جمہوریتوں کا اقتدائی ادارہ تھا اس سے دہی علاقوں کے لیے یونین کانسل اور شہری علاقوں میں یونین کمیٹی کہتے تھے یہ چیز بھی انڈروائن کر لیجئے ایتا وہ یونین کانسل اور یونین کمیٹی کسی کہا جاتا ہے یہ بھی شارٹ کس ان کی صورت میں وہ پوس لیتے ہیں یا ایم سی کیوز کی صورت میں بھی پوس لیتے ہیں دہی علاقوں کے لیے یونین کانسل اور شہری علاقوں میں یونک کمیٹی کہتے تھے اس میں ایک ہزار سے پندرہ سو بوٹر براہ راست اپنے میں سے ایک نمائدہ منتحق کرتے تھے جس کو بیڈی میمبر کہتے تھے اس میں ایک ہزار سے پندرہ سو بوٹر براہ راست اپنے میں سے ایک نمائدہ منتحق کرتے تھے جس کو بیڈی میمبر کہتے تھے ان کے فرائض میں صحت و صفائی روشنی کا اندزام مسافرہانوں کا اندزام پیدائش و امباد کا ریکارڈ رکھنا وغیرہ شامل تھا پھر یونین کنسل اور یونین کمیٹی کے علاوہ مقامی سطح پر دس ہزار سے بیس ہزار عبادی والے قصبات میں قصبہ کمیٹی دس ہزار سے تیس ہزار کے عبادی والے ٹاؤنز میں ٹاؤن کمیٹی اور تیس ہزار سے پانچ لاکھ والے شہروں میں میوسپل کمیٹی پانچ لاکھ سے زیادہ عبادی والے شہروں میں میوسپل کارپوریشن اور چھونیوں میں ترکیاتی کاموں کے لیے کنٹورنمنٹ بورڈ بنائے گے یہ تمام پوائنٹز ہویاں بیٹا آپ نے انڈرلائن رکھنے ہیں کہ جیسے دس ہزار سے بیس ہزار عبادی والے قصبات میں کیا بنتا ہے قصبہ کمیٹی اور دس ہزار سے تیس ہزار والے ٹاؤنز میں ٹاؤن کمیٹی تیس ہزار سے پانچ لاکھ والے شہروں میں میوسپل کمیٹی پھر آجے تحصیل کانسل اور تھانہ کانسل مغربی پاکستان میں تحصیل کانسل اور مشرقی پاکستان میں تھانہ کانسل دوسرا مرحلہ تھا مغربی پاکستان میں تحصیل کانسل اور مشرقی پاکستان میں تھانہ کانسل دوسرا مرحلہ تھا اس کا چیئرمن ڈویجنل آفیسر کہلاتا تھا اس کا چیئرمن ڈویجنل آفیسر کہلاتا تھا یعنی تحصیل کانسل اور تھانت کانسل کا جو چیئرمن ہوتا تھا اس سے ڈویجنل آفیسر کہا جاتا تھا اس میں سرکاری اہلکار نامزدرکان اور منتح بابامین و مائندے شامل ہوتے تھے اور ان کے فرائز میں اپنے علاقوں میں تلیمی اور معاشی منصوبوں کی تیاری وغیرہ شامل تھے یہ فرائز تحصیل کانسل اور تھانہ کانسل کے فرائز کیا ہوتے تھے کہ اپنے علاقوں میں تلیمی اور معاشی منصوبوں کی تیاری وغیرہ کرنا اور لورین کانسل کے فرائز کیا تھے صحت و صفائی، روشنی کا انتظام، مسافرانوں کا انتظام، پدائش و اموات کا ریکارڈ رکھنا ہوگی یارے بچوں آج ہم بس یہاں تک ہی کریں گے باقی کا ہم انشاءاللہ کل کریں گے اللہ حافظ